نحمد و نصلی علی رسول کریم ام آباد فعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امید تمام ویورس خرید سے ہوں گے اللہ آفیر سے رکھے اللہ خیر سے رکھے اور اللہ ہر شرح سے حفاظت میں رکھے آمین ثم آمین آج ہمیں ایک موضوع دیا جوڑوں کا درد ٹھیک ہے جوائنٹ سپین اب جوائنٹ سپین میں لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایک ایسی دوہ دے دی جائے کہ اس سے ہمارا مسئلہ حل ہو جائے تو وجوہات کو تو سمجھئے پہلے ٹھیک ہے وجوہات بہت ساری ہوتی ہیں جوائنٹ سپین کی کوئی ایک وجہ نہیں ہوتی جس کی وجہ سے کہ آپ وہ دوہ لے لیں اور آپ ٹھیک ہو جائیں محض ایک بزاری پین کلر ہوگی جو کہ آپ کو سن کر دے گی آپ کے ایریے کو اور دماغ کو آپ کہیں گے کہ میں کھاتا رہتا ہوں بیس سال سے تو میں فیدے میں ہوں مگر یہ بیس سال سے جو دوہ کھا رہے ہوتے ہیں وہ فیدے میں تو نہیں ہوتے اس سے آپ اپنا مزید باڈی کا لاؤس کر رہے ہوتے ہیں ہر چار مہینے بعد چھے نئے امراض پیدا ہو رہے ہوتے ہیں تو یہ علاج نہیں ہے کہ آپ نے کسی بھی اپنے کیس میں محض کوئی بزاری دوہ لے کہ آپ شروع ہو گئے اور اپنے آپ کو سکون میں یا نشے میں ڈال دیا تو یہ علاج اس طریقے کا نہیں ہوتا علاج ہی ہوتی ہے کہ وجہ ختم ہونی چاہیے تو سب سے پہلے جوائنٹ سپین میں جوڑوں کے درد میں سمجھ لیجے کہ جسم میں کیلشم کی کمی ہو تو اس سے بھی جوائنٹ سپین ہوتا ہے جوڑوں کا درد ہوتا ہے ویٹامین ڈی ویٹامین ڈی تھری کی ڈیفیشنسی آ رہی ہو مائنوریشن میں تو اس سے بھی درد ہوتا ہے اسی طرح خواتین کو منسز بند ہو گئے ہو تو اس سے بھی جوڑوں میں گھٹنوں میں کمر میں جوائنٹ سپین ہوتا ہے اس طریقے سے یوریک ایسیڈ یوریا کریٹین آئین ایکسیز ہو گیا ہو تو اس وجہ سے بھی جوائنٹ پین ہوتا ہے ٹھیک ہے اور جوائنٹ پین کی جہاں بہت ساری وجوہات ہیں وہاں اس کی وجہ ڈبلو بی سی کا بہت زیادہ بڑھ جانا بھی ہوتا ہے پلیٹی لیٹس کا بہت زیادہ بڑھ جانا بھی جوائنٹ سپین کی وجہ ہوتی ہے اسی طرح آر بی سی کا بہت زیادہ بڑھ جانا بھی جوائنٹ پین کی وجہ ہوتی ہے یہ تو اب آپ کا موالج آپ کا بیان لے گا اور آپ کی سی بی سی ریپورٹ دیکھ کر فیصلہ کرے گا کہ آپ کو مسئلہ کیا ہے پریشانی کیا ہے کس پرابلم میں ہے مگر ایک سیف سائیڈ ہے ایک سائیڈ ایسی ہے جو سیف ہے اگر اس پر عامل کر لیا جائے تو آپ کی ایمرجنسی نکل جائے گی ایمرجنسی کی پریشانی ختم ہو جائے گی بازاری پین کلرز کھانے سے بچ جائیں گے اور ہو سکتا ہے کہ 90% ان ساری وجوہات میں سے کوئی بھی وجہ تھی ہو سکتا ہے کہ 90% آپ میز اس وجہ سے ٹھیک ہو جائیں اس میں ایک کام تو یہ کرنا ہے کہ سب سے پہلے تو وہی کرنا ہے جو میں ہمیشہ عرص کرتا ہوں کہ تھنڈا پانی بن کھٹی کولڈرنگز بن کھٹے مشروب بن اس کے علاوہ آپ نے کرنا کیا ہے کہ جتنے بھی آپ کے جوائنٹ سپن ہو رہے ہیں تھوڑا سا پانی لے لیجئے ایک ڈیل ڈیٹر پانی اس میں ایک کپ نمک ڈال دیجئے کوئی سبھی جو نمک ایزیلی ایویل ہو جائے وہ نمک اس میں ڈال لیجئے اس کو کھولا لیجئے ٹھیک ہے پھر کپڑے کا ایک گولہ بنائیں تھوڑے سا کپڑے لیں اس کو ایک کپڑے کی پوٹلی میں ڈال دیں ٹھیک ہے اور اب آپ کا کوئی اٹینڈنٹ آپ کا کوئی ہمدرد کوئی مخلص کیا کرے کہ اب اس کھولتے گرم پانی کو آپ نے نیچے اتار لیا اب اس میں سے وہ کپڑے کا جو گولہ بنایا ہے وہ ڈیپ کرے جائیں اور جوائنٹ پینٹ پر رگڑے جائیں ڈیپ کرے جائیں جوائنٹ پینٹ پر رگڑے جائیں فی ایریا فی پوائنٹ پر فوکسنگ آپ کی پانچ منٹ کی ہونی چاہیے ٹھیک ہے ایک تو اس سے بھی گرم پانی پینا شروع کر دیجئے اس سے بھی آپ کا جوائنٹ پینٹ کمر کا ہو گھٹنے کا ہو جوڑوں کا ہو کندوں کا ہو اچھا کندوں کے بیچ کا ہو تو اس میں چیک کروالی جیگا کہیں ٹائفائیڈ نہ ہو ٹھیک ہے کندوں کے علاوہ کہیں بھی درد ہو رہا ہے کندوں کے جو اندر کمر کی طرف پر ہیں اگر یہاں پہ کھچا اور درد آ رہا ہے تو یہ ٹائفائیڈ کی وجہ ہو سکتی ہے اس کے علاوہ عمومی اعتبار سے آپ کے گھٹنے میں درد ہے کمر میں درد ہے اور کونیوں میں درد ہے بازوں میں درد ہے تو ان صورت کا میں علاج عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ ایک تو یہ ہوا کہ آپ نے جناب علی وہ نمک ملے گرم پانی میں ٹکور کی اس کو ٹکور کرنا کہتے ہیں کپڑے کا گولہ ڈپ کیے جاؤ اس میں رکڑے جاؤ ڈپ کیے جاؤ اس میں رکڑے جاؤ اور پھر اس کے ایک گھنٹے تک ہوا نہیں لگنی چاہیے آپ کو ٹھیک ہے نہیں ایک طریقہ تو یہ ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ محض نمک ملے گرم پانی میں صرف دونوں پاؤں ڈال کے بیٹھ جائیں آپ دس منٹ کے لیے بیس منٹ کے لیے یقین کیجئے کہ باڈی بہت اچھی ریلیف ہو جاتی ہے تیسری بات ایک اچھی ریزلٹ کے لیے ٹھیک ہے وہ یہ کہ جب بھی کوئی سارن پکائیں تو اس کو لہسن کے شوربے میں پکائیں یعنی کہ چار لسن آپ نے چار گلاس پانی میں اتنا کھلایا ہے کہ پانی آدھے کادہ ہو گیا اب اس میں سارن پکا لیں اپنا اس میں گوش پکا لیں ٹھیک ہے اس میں سبزی پکا لیں اس میں ڈال پکا لیں ایک تو کھانا آپ کا انتہائی خوش زائقہ ہو جائے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا جوائنٹ پین کے مسئلے ختم ہونا شروع ہو جائیں گے یہ ایمرجنسی آپ نے نمٹائی ہے صرف حقیقی معنوں میں آپ کا معالج فیصلہ کرے گا کہ آپ کا جوائنٹ پین کی وجہ کیلشم کی کمی ہے ویٹامین ڈ کی کمی ہے ویٹامین ڈ 3 کی کمی ہے ٹھیک ہے جی اور اسی طرح منوپاز آ گیا ہے منسز بند ہو گئے ہیں ٹھیک ہے یا یوریا ہے یوریک ایسیڈ ہے کریٹین آئن ہے اور شوگر کے بڑھ جانے سے بھی پورے جسم میں درد ہوتا ہے شوگر کے ہائی ہونے سے تو ویسے تو مسکولر پین ہوتا ہے جوائنٹ پین نہیں ہوتا لیکن اکثر لوگ مسکولر پین کو نہ سمجھتے وہ اس کو بھی جوائنٹ پین سمجھتے ہیں اور اس کیفیت میں جو بیانہ غلطی کرتے ہیں وہ یہ ہوتی کہ پین کلر کھا لینا میں نے چھوٹا سا ایک مختصر جامع ترین نسخہ رس گیا اس پہ ضرور عمل کر لیجئے گا نوے فیصد مسئلے تو اللہ کرے گا آپ کے گھر بیٹے حل ہو جائیں گے دعاوں میں یاد رکھئے گا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ